سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ ہمارا جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے نا وہ بڑا حساس ہے انسان کے بہت سارے رشتے ہوتے ہیں سارے حساس نہیں ہوتے نوجوان میری بات پر غور کریں یہ ہمیں سارا کفر کہتا ہے سارے مشرق کہتے ہیں تانے دیتے ہیں کہ مسلمانوں تم حضور کے نام پر اتنے جذباتی کیوں ہوتے ہو تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ رشتے سارے ہی ہیں پر ہمارا نبی پاک سے جذباتی رشتہ ہے اور اس رشتے کی حساسیت قرآن پاک نے ان لفظوں میں بیان کی فرمایا یہ جو نبی ہے نا یہ مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے یہ زیادہ قربت ہے اس رشتے میں حساسیت ہے اور نبی پاک علیہ السلام کا امت سے تعلق اس طرح کا ہے عزیزن علیہما عنیتم فرمایا مشکل میں تم پڑھو تو تکلیف میرے محبوب کو ہوتی ہے یہ کبھی امہ کہتی تھی نا کہ بیٹا کھا لے تو ماں کا بھی پیٹ بھر جاتا ہے تو لوگ کہتے تھے یہ شائرانہ بات ہے یہ لوگ تنقید کرتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی کی تکلیف کسی کو ہو لیکن قرآن نے اس مضمون کو کھول دیا فرمایا ایک رشتہ تمہارا ایسا بھی ہے کہ عزیزن علیہما عنیتم مشکل میں تم پڑھتے ہو گرام میرے محبوب پہ گزرتا ہے حریصن علیکم فرمایا کریم تو تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے ہیں و بالمومنین الرعوف الرحیم وہ مومنوں پہ رعوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں نوجوانوں غور سے سننا میری بات آپ کو نہ اس مضمون کی درجنوں حدیثیں ملیں گی کتبِ احادیث میں درجنوں حضور فرماتے ہیں میرا جی چاہتا تھا جب کسی کام کو میرا اور آپ کا جی چاہتا ہے تو پھر ہم پرواہ نہیں کرتے من کی مرضی پوری کرتے صحیح کہہ رہا ہوں یعنی میرا جی چاہتا ہے تو پھر میں وہ کام چھوڑ جاؤں حضور فرمانے لگے میرا جی چاہتا تھا ہر وضو کے ساتھ مسواق ضروری قرار دے دوں جی چاہتا تھا لیکن تمہیں تکلیف ہوگی لہٰذا میں اسے ضروری قرار نہیں دیتا فرمانے لگے میرا جی چاہتا تھا کہ میں تیر سے شاہ کی نماز پڑھاؤں لیکن اس لیے نہیں پڑھاتا کہ تمہیں تکلیف ہوگی پھر فرمایا میرا جی چاہتا تھا کہ میں اپنی پوری امت پر تحجد کی نماز ضروری قرار دے دوں پھر حضور قرار کیوں نہیں دی تو بات کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ حضور فرمانے لگے میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی تمہاری نین دیکھی ہے تمہیں تکلیف ہوگی حضرت سیدہ شاہ صدیقہ فرماتی ہیں سیدی اس میں موجود ہے فرماتی ہیں حضور کو امت کے حق میں دو باتوں کا اختیار دیا جاتا نا کہ یا رسول اللہ یہ والی چیز آپ کی امت پر ضروری کر دی جائے یا یہ والی تو سیدہ فرماتی ہیں جو چیز زیادہ آسان ہوتی حضور امت کے حق میں اسے اختیار کرتے امت پر مشکل نہ آئے حساسیت امت کے حق میں نبی پاک کے دل میں حساسیت یہاں تک بات آگئی کہ حضور فرماتے ہیں میں امامت کر رہا ہوتا ہوں دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں نماز کس کی عبادت ہے دل کرتا ہے لمبی پڑھاؤں لیکن فرمایا پھر کسی بچے کے پیچھے سے رونے کی آواز آتی میں نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں نماز میں شامل ہے یا گھر میں سے کوئی شامل ہے تو تکلیف نہ ہو حضور ہر جگہ امت کی حق میں نرمی کرتے آسانی پیار کرتے امت کی بات آتی حضور نے جب لشکر روانہ کیے کافلے بھیجے جہاد کے لیے یا کچھ لوگوں کو بعض صوبوں پر بطور گورنر تائینات فرمایا تو فرمایا لوگوں کو خوش خبریاں دینا لوگوں کو خوش خبریاں دینا پریشان نہ کرنا لوگوں پر آسانی کرنا انہیں مشکل میں نہ ڈالنا حضور امت پر آسانی کرتے کیوں اس رشتے میں حساسیت ہے جب قرآن مجید کی وہ آیات نازل ہوئی نا جن میں سخت احکامات ہیں تو محبوب کئی دن روتے رہے اپنی امت کی اس تکلیف میں کہ یہ دوزخ میں جائیں گے کئی دن تک حضور نے آن صبح ہے سارا کچھ جاننے والے رب نے پیغام بھیجا حضرت جبریل حاضر بارگاہ ہوئے یا رسول اللہ رب فرماتا ہے پریشان کیوں ہیں کہا اللہ نے سخت حکم دے دیا ہے امت کمزور ہے کیسا پورا کرے گی اللہ کرے آپ کی پوری توجہ ہو جائے میری بات پر آمین تو کہہ دیں آمین تو کہہ دیں یار اللہ کرے آپ پورے جاگ جائیں اور میری بات آپ غور سے سنیں توجہ کریں عزیز بھائی اس پر غور کرو اس حساسی آج امت کو کہا جائے نا تو داڑی شریف رکھ لے اس میں حساسیت ہی نہیں آتی وہ کہتے ہیں پیر صاحب آپ دعا کریں تو میں کہتا ہوں جب آپ تنخواہ لینے گئے تھے تب تو نہیں دعا کر آکے گئے تھے اس وقت بھی کہنا تھا مشکل ہو رہا ہے بینک تک جانا تو میں تو نہیں جا سکتا دعا کر دیں جب آپ مال حاصل کر رہے تھے کسی جگہ تھے وہ تو بڑی آسانی سے آپ نے لے لیا اور داڑی کے لیے پہلے آپ کو وظیفہ دیا جائے دعائیں کی جائیں آپ کے لیے چلہ کیا جائیں پھر آپ سنت شریعت کی طرف آئیں گے حساس رشتہ رسول کائنات آنسو مہا رہے ہیں کس طرح یہ امت حساب دے گی اللہ کے حضور کیسے بڑی کاہلی ہے ہمارے اندر بڑی سستی ہے ہم بڑی آزمائشوں میں حضور جانتے جب محبوب کئی دنوں تک روئے اللہ کرے امتی بھی کبھی کبھی حضور کی یاد میں روئے ایک تو یہ ہماری محفل ہے نا جن میں مجبور کر دیتا ہے خطیب وائے زنات خان تو مجبوراں بھی سبحان اللہ کہنی پڑتی ہے کاش کبھی گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی دل کرے اور ہم کسی نات خان کے دروازے پہ سپیشل جا کے دستک دیں اور سے کہیں دل بڑا پریشان ہے مدینے والے کی کوئی نات تو سنا کبھی ایسا بھی ہونا کہ گھر میں پیسے نہ ملنے پہ تو ٹینشن ہوتی ہے اور کوئی مقدمہ آ جائے تو پریشانی ہوتی ہے لڑائی ہو جائے تو ہوتی ہے کبھی یوں بھی تو ہونا رات کو اببا جی رو رہے ہوں بستر پہ اور بڑا رو رہے ہوں اور تڑپ کے رو رہے ہوں بچے آ کے اممہ سے پوچھیں کیا مسئلہ ہے ہمارے اببا کو کوئی پریشانی ہے کوئی ڈاکٹر کو بلائیں کوئی دوکھ ہے اممہ کہتی ہے جاؤ تمہارے والی بات نہیں بچے اسرار کر کے کہتے ہیں نہیں اممہ بتا تو صحیح مسئلہ کیا ہے تو اممہ تھنڈی آہ بھار کے کہتی ہے پتر تمہارے باپ کو نہ نبی پاک کا مدینہ یاد آتا ہے جن ویخ کے تھردیاں کھیانے تو جن ویخ کے تھردہ سینہ ہیں ربہ تیری ساری خدایچ ایک کی تشہر مدینہ ہے پیسے جتنے آگے یہ نہیں بڑھے نہیں انہیں سٹی ہو تو اڈی میربانی اسی کڈی سمجھدار قوم آپ پہ لے آپی کھلاری دینے پھر آپی کٹھی کری دینے کیسی بات ہے غوث پاک کی محفل میں لوگ بندے گنتے تھے توبہ کس کس نے کی ہماری محفلوں میں لوگ نوٹ گنتے ہیں اور سپیشل بندے رکھے میں نوٹ گننے کے لیے بس کہیں یار چھوڑ دیں بڑا ہو گیا یہ کام ہماری سنیں جی سنیں جی اللہ خوش رکھے اللہ آپ کو خوش رکھے میرے بھائی اللہ جزا دے سنیں ہمیں جو کچھ دین نے دے دیا ہے وہ ہماری اوقات سے پہلے ہی بڑا زیادہ ہے تو یہ نوٹ شوڑ تو یہ تو بات ہی پیچھے رہ گئی ہے سانو تخت ازارے دی لوڑ کی یہ نالے کی لگے شہر بمول دے نال اسی اپنی بال کسے ایک نے آ سانو کی لگے کسے اور دے نال یہ چھوڑ دیں یہ کام یہ کوئی اتنا مناسب نہیں لگتا اللہ جزای خیر دے آپ توجہ کریں کہ عرض کر رہا ہوں تو شدید غضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں آزمائش میں امت کی آزمائش کو دیکھ کر غضور رو رہے ہیں کہ امت آزمائش میں حضرت جبریل نے جا کے عرض کی یا رسول اللہ وہ جو خاص حساسیت ہے نا غضور کی طبیعت میں امت کے حق میں اس کے لئے غضور ہو رہے ہیں تو رب قریب نے کیا پیغام دیا کہا کہہ دو محبوب سے جا کے محبوب رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے راضی کیا جائے گا امت کے حق میں اور غضور فرمانے لگے جب تک ساری امت جنت میں نہیں جائے گی میں نے راضی نہیں ہو نا غضور کا یہ رشتہ حساسیت والا ہے اور چونکہ ہمارے پاس تو اب ہم بعض دفعہ لگتا ہے کہ زیادہ علم ہو گئے لوگ تو ہماری دیواروں پر سکولوں کی دیواروں پر انگریزوں کے کول بھی اب لکھے ہوئے تو کئی دفعہ پوچھنے کو دل کرتا ہے انتظامیاں سے کہ دیسے ساری یاد ہو گئی ہیں بچوں کو جو تمہیں اب کولوں کی ضرورت پڑ گئی وہ بھی غیروں کے غیروں کے اقوال تک تم آگئے ہو اس قوم کو تم نے غضور کے فرامین سارے سنا لیے اور خدا کے بندوں حضور نے تو اتنا حساس کر کے یہ رشتہ بتایا ہے کہ باریک باریک نکتے بھی سمجھائے یہ کام نہ کرنا دوزخ میں چلے جاؤ گا یہ کام کرنا تمہارا فائدہ ایک ایک بات کھول کے بیان کی امت کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے حدیثیں پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہے ہمارا تو مزاج بان گیا نکتے سننے سنانے کا نکتے وہ ہمارا نقیب محفل اسٹیج پہ بھاگ کے ادھر جاتا ہے پھر بھاگ کے ادھر آ جاتا ہے وہ کیوں لگا ہے کہ میں جملہ دین لگا وہ خدا کے بندے تو جملہ رین دیکھا تو کوئی آیت دے تو کوئی عدیس پاک پڑھ وہ پھر وہ بازو کاد میں تو چونکہ کمزور سا بندہ ہوں تو وہ جب پچاس کو دفعہ کہتے ہیں تیار ہو جو جملہ دین لگا تو ایسے لگتا ہے جملہ نہیں آئے گا کوئی ایٹم بام بھی آئے گا بھئی تو دے دے جو تُو نے دینا اتنا پریشان تُو کس بات کا ہوگی اور پھر سارے کہہ رہے ہیں جتنے آئے نقیب، نادخان، خطیب سب کہہ رہے ہیں سارا قرآن حضور کی تعریف ہے تو پھر پڑھنا چاہ رہے تھے تو بھی تو پڑھ کوئی بھی نہیں رہا کہ ہی جا رہا ہے اپنی زندگی کے اندر حضور نے جو ہم نے اسباق دیئے جو میں والے دن ٹائم پہ مسجح جایا کرو آپ آخری دس منٹ جاتے ہیں تو وہ کیا مولانا دیواروں کو تقریب سنائیں تیاری کریں حضور کے فرامین سنیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں ہمیں اسباق پڑھائے ہیں وہ اس رشتے کی حساسیت کو دیکھیں چونکہ حضور نے بڑا حساس رشتہ بنایا امت سے تو پھر امت کے دل بھی حضور کے حق میں بڑے حساس ہیں اپنے مزاج کے لحاظ سے نرم طبیعت کے آدمی حضرت صدیق اکبر کچھ لوگ نرم ہوتے ہیں نا بچارے جو گیا مان لی جو گیا مان لی ان کو لوگ تانگ بھی بڑا کرتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ جس بندے کا پتہ ہوتا ہے نا کہ جناب اس کے پاس گئے تو یہ اکثر تارے شاٹ بھی رہتی ہیں تو وہاں ذرا جاتے بھی لوگ تھوڑی اختیار کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق تبن نرم طبیعت کے تھے کشادہ روئی خندہ پیشانی مزاج کا حصہ تھا وہ دیر تک صبر کرنے کے عادی تھے لیکن ایک دن ان کے والد آئے جناب ابو کافر رضی اللہ تعالیٰ آنو بعد میں انہوں نے کلمہ پڑا وہ ایک دن غزور کی بارگاہ میں شکایت لے کے آئے اب کسی اس بندے کی شکایت آجائے نا جس کی توقع نہ ہو جس سے توقع نہ ہو وہ کسی نے کہا تھا نا کہ تجھ سے شکوہ نہیں بے وفائی کا پر تجھ سے امید بے تہاشا تھی تیرے اوپر امیدیں بڑی تھی تو تُو نے یہ جو کام کیا یہ تھوڑا عجیب لگا ہے تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا کوئی اور کر دیتا تو چلو بات اتنی سخت نہیں تھی تجھے نہیں کرنی چاہیے تھی تیری بنتی نہیں حضرت صدیق اکبر تب ہی طور پر نرم آدمی لیکن ان کے والد آئے غزور کی بارگاہ میں اور بزرگ ہیں اور نابینا ہیں اور لاتھی تھامے ہو اور انہوں نے بڑی عجیب بات کی کہا یا رسول اللہ حد دو گئی آج تو ابو بکر صدیق نے مجھے تھپڑ مارا ہے تھپڑ مارا ہے یہ ابھی وہ مسلمان نہیں تھے شکایت آئی کریم حبوب علیہ السلام کے گرد جتنے لوگ کھڑے تھے مہوے حیرت ہو گئے کہ ابو بکر صدیق یہ کام کریں گے حضور نے فرمایا بلاؤنا جناب صدیق کو حاضر بارگاہ ہو گئے ہاتھ باندے نظر جھکائی ہے حضور نے فرمایا ابو بکر لوگوں کو دو یقین ہی نہیں آرہا تم نے تھپڑ مارا ہے باپ کو خموش کھڑیں خموش کریم نے فرمایا ابو بکر سن رہے ہو میں نے کیا کہا باپ کو مارا ہے چپ کھڑیں تیزی طرفہ حضور نے فرمایا بولتے کیوں نہیں انہوں نے نہ گردن اٹھائی آنسو ٹپ ٹپ داڑی پہ گر رہے رو کے عرص کرنے لگے یا رسول اللہ باپ سے کہیں خنجر لے کے میرا گلہ کٹ دے میں سی نہیں کروں گا پر اس نے نہ آج آپ کے بارے میں بات کی ہے آپ کی شانِ اکدس کے بارے میں کچھا جملہ بولا ہے آپ کے بارے میں کمزور بات کی ہے یا رسول اللہ میں سارا کچھ ہے سکتا ہوں پر آپ کا اور میرا رشتہ حضور آپ کی اور میری بات تن تندور تے ہڈیاں بالن اسی ہاں ماں نال تپائے کپ کپ مکیاں پیڑے کی تے اُتو عشق پلے تھن لائے تاندہ سالن تے مان دی ہانڈی لون سبر دا پائے غلام فریدہ میں ساری تیری تین وجہ یقین نہیں آیا فرمانے لگے ارس کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آپ کے بارے میں بات کی ہے شکر کرے میرے آدم تلوار نہیں تھی ورنہ میں باپ کا سر کٹ دیتا اس لیے کہ ہر چیز برداشت ہے معبوب کی شان کے بارے میں کوئی بات کرے یہ امت کو برداشت نہیں ہوتی ہم یہ کیسے قبول کریں کیسے اس بات کو قبول کریں عزیز بھائی اس رشتے میں حساسیت آپ دیکھیں صحابہ نہ اس حساسیت اور صرف ناموسے رسالت کے مسئلے میں نہیں ہر مسئلے میں وہ حضور کے حق میں حساس تھے ہمیں ہر مسئلے میں ہی حساس ہونا ہے توجہ ہے آپ کی میری بات پہ مجھے آپ کی گرمی کا بڑا سخت حساس ہے اور جو لوگ بڑی تکلیف میں بیٹھے ہیں یہ بھی مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہے میں کوئی بات لمبی نہیں کرنے والا بات بڑی جلدی ختم کرنے لگا ہوں اللہ کے محبوب جمعہ پڑھا رہے تھے ایک آدمی کھڑے ہو گئے تو محبوب نے فرمایا بیٹھ جاؤ نام نہیں لیا حضرت انس من مالی کہتے ہیں ایک بندہ دروازے کے بار تھا اس کے کانوں میں آواز گئی تو مسجد کے بار ہی بیٹھ گئے ایک ابھی پچھلی گلی میں تھے ان کے کانوں میں آواز گئی بیٹھ جاؤ تو وہ وہیں بیٹھ گئے جس نے جہاں سنا نہ بیٹھ جاؤ وہ وہیں محبوب نے جمعہ کی تکمیل کے بعد پوچھا تم کہاں تھے تم کہاں تھے تم کہاں تھے یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا بیٹھ جاؤ آپ نے کہا تھا بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ گیا محبوب علیہ السلام مسکرا کے فرمانے لگے تمہیں کب کہا تھا تمہیں کب کہا تھا تمہیں میں نے تو اسے کہا تھا کہاں یا رسول اللہ آپ نے نام تو نہیں نہ لیا سانو تے قید سجن دا گینہیں تے او جنج رکھے اونج رینہیں اور ہم نے نہ کبھی کترے پہ غور کیا اور نہ دریہ دیکھا بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے سانو تے قید سجن دا گینہیں او جنج رکھے اس نے کہا بیٹھ جاؤ تو چپ کر کے بیٹھ گئے بات ختم ہو گئی محبوب پاک نے فرمایا دیکھو نا حضور نماز پڑھا رہے تھے تو دورانے نماز خیال آیا کہ یا اللہ قبلہ بدل جائے نا اور وہ قبلہ ایسے نہیں تھا کہ ادھر کو کر لیں آپ مسجد قبلہ تین جائیں مو اس طرف تھا اور کرنا تھا اس طرف تو محبوب نے دو رکھتے ادھر مو کر کے پڑھائیں یہ رشتہ حساس ہے نا اس میں بیعث نہیں اوہ شریعت کا جب کوئی حکم آئے تو پھر اس میں بیعث ہے کیسے مومن کہہ لیتا ہے کہ میں نے ٹھہر کے داڑی رکھنی ہے یہ کیسے کہہ لیتا ہے کہ میں نے شریعت پر عمل ذرا ٹھہر کے کرنا ہے ذرا آئیے یہ تو کیسے کہہ لیتا ہے تجھے غزور کا پیغام مل گیا اور تو ابھی تک کہہ رہا ہے ذرا ٹھہر کے یہ کیسے ہو گیا یہ تُو نے سوچ کیسے لیا اتنا حساس اممہ بات کہے نا اممہ پتر دو دفعہ توجہ نہ کرے تو اممہ کہتی ہے تو میری بھی نہیں سندا چار دفعہ پیر صاحب کو کہنا پڑے تو حضرت شیخ بگڑ جاتے ہیں کہتا ہے جا دھوڑ جا اتنی دفعہ کہا ہے تو سنتا ہی نہیں میری طرح کا چھوٹا مولوی جو سویر علی بات آسہ پڑھائے اس کا بچہ سبق پڑھتے ہیں مو ادھر کر لے تو تھپڑ مار دیتا ہے کہتا ہے وہ گھب میں ہے تو انہوں سبق پہ اپنا نتکنا کی درے اور یہاں امت کا یہ حال ہے کہ وہ حضور کا پیغام بھی توجہ سے نہ سنے وہ شریعت اسلامیہ کی بات پر بھی گھور نہ کرے اور دین پر عمل کرنے میں کہے ٹھہر کے ذرا ٹھہر کے ذرا ٹھہر کے سود حرام ہے وہ کل بھی حرام تو آج بھی حرام ہے اور قیامت تک حرام ہے بی بی پر پڑھدہ ضروری ہے اگر کائنات کی سب سے عالی بی بیوں نے پڑھدہ کیا ہے تو ان بی بیوں کے لئے بھی پڑھدہ ضروری ہے اور اگر نابینہ سے ابھی آئیں اور نبی پاک کہیں اپنی ازواج پاک سے کہ پڑھدہ کرو رسول اللہ وہ تو نابینہ ہے فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا تو اگر جن کو قرآن ماں کہتے ہیں ان کا پڑھدہ ضروری ہے تو پیر صاحب سے بھی عورت کا پڑھدہ ضروری ہے اس پیر سے کو تو شرم کر تو حیاء کر شریعت کا پاس کر یہ کیسے ہو گیا کہ تو بے پڑھدہ آکے بیٹھ گیا عورتوں کے بیچ کس طرح ہو گیا تو کہاں سے وہ تم نے دین سیکھا اس میں شریعت اسلامیہ کئی پاس نہیں عالی حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ پیلی بیٹ میں کسی نے دعوت دے لی کوئی شیخ تھے تشریف لے گئے تو عورتوں کے بیچ بیٹھ کے بے پڑھدہ تعویز بانٹ رہے تھے فاز لیبریل بھی واپس آگئے ان کو کسی نے کہا وہ آپ کے میمان تو جا رہے ہیں تو وہ پیچھے سے دوڑے تشریف لیبریل بھی